بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اس ویڈیو میں ایک خاص عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اگر آپ کسی بھی کام میں سکسس چاہتے ہیں کامیابی چاہتے ہیں آپ کو جو بھی کام ہے آپ دنیاوی لحاظ سے ہو دینی لحاظ سے ہو یا آپ کو جس بھی کام میں سکسس چاہیے تعلیم میں چاہیے نوکری میں چاہیے آپ کو ایک عالی عہدہ چاہیے غرض جس کام میں آپ کو آگے بڑھنے کا شوق ہے اور آپ کسی وجہ سے بڑھ نہیں با رہے کوئی رکاوٹے آ رہیے اگر آپ اس عمل کو کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں رکے گا کسی میں طاقت نہیں ہوگی کہ وہ آپ کو کامیاب ہونے سے رک لیں کیوں؟ اس وجہ سے ایک تو آپ میں ٹیلنٹ ہے آپ میں جہے اتنا کمال ہے کہ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں اور دوسرا آپ یہ عمل کر رہے ہیں ساتھ میں ہاں عمل بھی ساتھ میں کر رہے ہیں تو جو رکاوٹے آئے گے وہ اللہ تبرگ و تعالی خود بخود دور کر لیں گے شرط یہ ہے کہ آپ نے یہ عمل کو صحیح ٹائم پہ کرنا ہے صحیح طریقے پہ کرنا ہے بس اگر آپ یہ سیکھ لیں تو آپ جو ابھی ٹائم نکال کے دے رہے ہیں نا یہ کبھی آپ کا ضائع نہیں جائے گا یہ آپ کو میں وعدہ کرتا ہوں آپ کے ساتھ میں وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ جو ٹائم نکال کے دے رہے ہیں انشاءاللہ یہ کبھی ضائع نہیں جائے گا تو چلے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کیا کریں اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو ضرور سبسکر کر لیں اور ہم آپ کو عمل بتاتے ہیں یہ جو عمل ہے یہ ہے یاسمیوں کا عمل ہے یاسمیوں کے مطلب ہے اے سننے والی ذات اے سننے والی ذات اور یاسمیوں یہ اللہ تبارک بطالہ کے 99 ناموں میں سے ایک خاص نام ہے جو ہر انسان کی ہر حاجت کو سنتا ہے اور اسے پورا کرتا ہے اب یہ جو عمل ہے آپ نے اس کو خاص انداز میں خاص طریقے پر کرنا ہوگا اور وہ طریقہ میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرنے والا ہوں تو ویڈیو میں آپ نے کیا کرنا ہے آخر تک بنے رہنا ہے تاکہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے یاسمیوں یہ جو عمل ہے اس کا آپ نے ایک تعویز بنانا ہے تعویز کس طریقے پر بنانا ہے کیسے بنانا ہے میں مکمل طریقہ آپ کو بتانے والا ہوں آپ نے میری بات غور سے سننی ہے سب سے پہلے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے چار لکیرے بنا دینا ہے ٹھیک ہے چار لکیرے آپ کو ویڈیو میں تصویر نظر آ رہی ہیں بالکل اس طریقے پر آپ نے کیا کرنا ہے چار لکیرے کینچ لینا ہے ایک گول دائرہ بنا دینا ہے اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی اب آپ نے کیا کرنا ہے دائیں سے بائیں جانب دو لکیرے اور کنش لینی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اوپر سے نیچے کی طرف دو لکیرے اور کنش لینی ہیں تو ایک تعویز کا جو شکل ہوتا ہے نقشہ ہوتا ہے وہ آپ کو نظر آ جائے گا تو آپ اگر اس کو گنیں گے تو اس کے ٹوٹل خانے ہیں نو اور ہر طرف سے اگر آپ اس کو گنیں گے تو اس کے خانے بنتے ہیں تین اور اس تعویز کو مسلس تعویز کہتے ہیں یعنی تین خانوں والا تعویز تو چونکہ اس کے خانے تین ہوتے ہیں اور ٹوٹل جو خانے ہیں وہ نو ہیں تو اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں مسلس تعویز تو ڈانچہ بنانے کا طریقہ آپ کو سمن میں آ گیا ہے اب آپ نے اس میں لکھنا ہے یا سمیوں لیکن لکھنے کا بھی ایک خاص طریقہ ہے وہ بھی آپ نے اس لکھنا ہوگا چونکہ اگر آپ اس کو یوں ہی بڑھیں گے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا اثر نہیں کرے گا کیونکہ تعویز کو لکھنے کا اور بڑھنے کا جو خاص طریقہ ہے وہ آپ نے یوز نہیں کیا ہے استعمال نہیں کیا ہے تو تعویز کا جو خاص طریقہ ہے بڑھنے کا وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں لیکن اس سے پہر آپ ایک اور تصویر دیکھ لے ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بھی ہیں مسلس تعویز یعنی تین خانوں علا تعویز ہے اور اس کے بھی نو خانے ہیں لیکن میں نے یہاں پر گنتی لکھی ہے ایک سے لیکن نو تک گنتی لکھی ہے نو خانوں میں میں نے ایک سے لیکن نو تک گنتی لکھی ہے ٹھیک ہے اب یہ کیوں لکھی ہے آپ کے ساتھ میں یہ کیوں شیئر کرنے والا ہوں آپ کے دماغ میں یہ خیال آئے گا تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تعویز بننے کا جو خاص طریقہ ہے اگر میں آپ کو ایسے ہی بتا دیتا ہوں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ تھوڑا سا مشکل ہے تو اس وجہ سے میں آپ کے ساتھ یہ پکچر یہ جو ایمیج یا تصویر وہ شیئر کر رہا ہوں کہ آپ اس کو دیکھ لیں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے اب آپ کو ویڈیو میں دو پکچر نظر آ رہی ٹھیک ہے دونوں جو پکچر ہے وہ مسلس ہے یعنی تین خانوں والا تعویز ہے ایک تعویز خالی ہے دوسرے میں ایک سے لیکے نو تک گنتی لکھی ہے اب آپ نے یہاں سمجھوں جو بڑھنا ہے لکھنا ہے اس کو کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے کون سے خانے سے پہلے شروع کرنا ہے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں تو جہاں پر ایک لکھا ہوئے ہے جس خانے میں ایک لکھا ہوئے ہے سب سے پہلے آپ نے یہاں سمجھوں اس خانے میں لکھنا ہے اس خانے کو بڑھنا ہے ٹھیک ہے دوسرے لمبر پر آپ نے اس خانے کو بڑھنا ہے اس خانے میں لکھنا ہے جس میں دو لکھا ہوئے ہیں برابر میں میں آپ کے ساتھ دو تصویریں شیئر کر رہا ہوں جی ہاں اس کے بعد آپ نے تیسرا خانہ وہ والا بڑھنا ہے جس میں تین لکھا ہوئے ہیں پھر چوتے لمبر پر آپ نے وہ والا خانہ بڑھنا ہے جس میں چار لکھا ہوا ہے پانچوے لمبر پر وہ والا خانہ بڑھنا ہے جس میں پانچ لکھا ہوا ہے اور چٹے لمبر پر وہ والا خانہ بڑھنا ہے جس میں چھے لکھا ہوا ہے اس طرح کے پر آپ نے کیا کرنا ترتیب سے خانوں کو بڑھنا ہے اور نو خانے آپ نے یا سمیوں لکھ کر بڑھ دینا ہے تو امید ہے یہاں تک آپ کو میری بات سمجھ میں آگئی ہوگی اگر اتنی بات بھی ابھی تک آپ کو میری سمجھ میں آگئی ہیں اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اب تعویز تیار ہو گئی اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو فور کر لینا ہے تو تعویز تو آپ سیکھ چکے ہیں اب اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی آپ نے کیا کرنا ہے سیکھنا ہے اس تعویز کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کو سب سے پہلے لال کپلے میں باننا ہے اس کے پر سب سے پہلے لال کپلہ چڑھا رہے ہیں لال کپلہ چڑھانے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر ایک کالا داگہ لپیٹنا ہے لال کپڑا چلارہ کے بعد آپ نے اس کے اوپر ایک کالا داگہ لپیٹنا ہے لیکن کالا داگہ لپیٹنا ہے سے پہلے آپ نے اس کو دم کرنا ہے کیسے دم کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں آپ نے سب سے پہلے دروش شریف صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دروش شریف ہے آپ نے اس کو اکتاریس دفعہ پڑھنا ہے اکتاریس دفعہ پڑھنے کے بعد آپ نے وہ کالا داگہ دم کرنا ہے کالا دھگا آپ نے دھم کر لیا اب آپ نے کیا کرنا ہے اس قبلے کے اوپر اس تعویز کے اوپر چڑھا دینا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر تیلی چڑھا دینا ہے تاکہ خراب نہ ہو اور جب آپ یہ سارا کھان کر چکے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو مرچی سے سلوانا ہے اس کو کہہ کہ اس کو لال کلر کا جو چمڑا ہو یا اس سے ملتا جلتا ہو اس میں آپ اس کو سلوانا دیں کیا کریں اس میں آپ سلوانا دیں اس کے بعد آپ اس سعویز کو ہاتھ پہ باننے یا گرہ میں ڈالنے انشاءاللہ اس کے برکات آپ کو نظر آئیں گے